اسلامی حدود اور تازیرات کا مزاق اڑایا اسے وحشیانہ قرار دیا تو دینی حمیت اور غیرت کا تقاضی تو پھر یہ تھا کہ یہاں اس کو ووٹ نہ دیا جاتا اسی طریقے سے پاکستانی حمیت اور غیرت جو بیان انہوں نے دیا تھا نیو یارک میں جا کر نیوکلئر پروگرام کے بارے میں میں سمجھتا تھا کہ پاکستان سے جن لوگوں کو دلچسپی ہے ایک غیرت اور ایک حمیت ملکی وطنی بھی ہے تو اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ سیکلرزم تو آئے گا لیکن یہ کہ بے نظیر کی سیاست اس ملک سے ختم ہو جائے گا مجھے اندادہ ہوا کہ وہ بات نہیں ہے حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے معلوم ہوا کہ یہاں تو مسئلہ جو ہے صاف صاف کھلا سیکلرزم والی جماعت جو ہے اسے جو بھی پذیرائی حاصل ہوئی ہے اس کا مجھے اتنا خیال نہیں تھا کہ خاص طور پر ملکی شخصیت کے اعتبار سے لیکن یہ کہ آج ہی کے نوائے وقت میں جو صورت سامنے آئی ہے اس کی ایک مثال اصل میں ایک بہت ہی تلخ حقیقت کی حیثیت سے سامنے آئی ہے آج کے نوائے وقت میں جو یہ مضامین چھپتے ہیں انگریزی کے مختلف باہر کے اخبارات اور جرائد سے لے کر ان میں انڈیا ٹوڈے یہ بھارت کا ایک جریدہ ہے اس کے کسی شیکر گبتہ صاحب کا مضمون آیا ہے پاکستان میں یہ جو الیکشن کے نتائج ہیں ان کے جو بھی تجزیہ انہوں نے کیا ہے اس میں جو کچھ میں نے پڑھا دیرے علم میں ہی بات نہیں تھی شیخ رشید جو اس ملک میں عباہیت مغربی تہذیب اس کا سب سے بڑا سمبل بن گئے تھا اس لیے کہ وہ کیا میڈونہ ہے کیا نام ہے اس کا وہ میڈونہ کو دعوت دینے والا اور مائیکل جیکسن کو دعوت دینے والا راہر بات ہے کہ ہماری ثقافت ہماری تہذیب ہمارا جو بھی جو ہماری اقدار ہیں ان سے بلکل ایک سو اسی درجے کے برقش جو بھی قیفیت ہو سکتی ہے ویسٹ کے اندر اور انتہائی ہو سکتی ہے ان کو بلانے کا عالم بردار شخص اس کا حال یہ ہوا ہے اور اس نے کہا آج ہی میں نے تو پڑھا ہے اس مذہبون میں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ قاضی حسین احمد صاحب کی میں شلوار اتروا دوگا اب یہ شخص ہندو شیکھر گپتہ بیٹھ کر اسلام آباد میں بیٹھ کر تفسرہ لکھ رہا ہے کس طرح کی بغلے اس وقت بجائی جا رہی ہے پوری دنیا میں میں نے اگرچہ وہ الفاظ لکھے تھے پاکستان آتے اس دو ورکے کے اندر کہ ہمارے ہاں کے دانشور جو ہے وہ بغلے باہر بھی بغلے بجائی جا رہی ہے اور یہاں بھی فقیہ چست کی جا رہی ہے فنڈمنٹلس پر اور جو بھی مذہبی اناثر ان پر لیکن یہ جورت کہ وہ لکھ رہا ہے ایٹ اسلام آباد اسلام آباد میں بیٹھ کر اس نے لکھا ہے کہ اگرچہ شیخ رشید یہ کام تو نہیں کر سکا کہ وہ قاضی حسید احمد صاحب کی شروار اتروا دے لیکن واقعہ یہ تو وقر گدرا ہے کہ اسی ہزار ووٹ اس نے لیے ہے جبکہ جماعت اسلامی کے نمائندے کو آٹھ ہزار ووٹ دے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کافی بڑا پیمانہ ہے ووٹ کس نے دیے ہیں لوگوں نے دیے ہیں پاکستانیوں نے دیے ہیں مسلمانوں نے دیے ہیں ان کی سوچ کیا ہے ان کا رخ کیا ہے ان کی ویلیوز کیا ہیں ان کا انداز فکر کیا ہے وہ کس تہذیب کو پسند کرتے ہیں اس لیے کہ یہ تو کھل ہم کھلا ایک شخص جو ہے اس تہذیب کا اس ثقافت کا سب سے بڑا علمبرداری نہیں سمبل بن گیا علامت بن گیا ہے اور اس کا معاملہ یہ ہو کہ اسی ہزار ووٹ وہ لے جائے اور اس کے مقابلے میں شاید جماعت کے یا پی ایف کے جو نمائندے ہیں ان کو آٹھ ہزار ووٹ ملا تو اسی سے آپ اندازہ کریں دوسری مثال اس نے دی ہے سردار عاصف احمد علی کی اب وہ سود کے بارے میں جو بیانات آئے شریعت کے بارے میں جو استہذائیہ انداز اس کا رہا ہے سب کو معلوم ہے اسے چھالیس ہزار ووٹ ملے ہیں اور مقابلے میں تمام مذہبی جماعتوں کا مشترک امیدوار پانچ ہزار سے بھی کم ووٹ لی جائے یہ صورتحال جو ہے یہ انڈیکس ہے سمجھ لینا چاہیے پوری گہرائی میں اتر کے سمجھنا چاہیے کہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا میں بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی روح میں جانتا تھا یہ جانتا تھا کہ اس روح پر ہوا چل رہی ہے ادھر حالات جا رہے ہیں لیکن یہ کہ کس حد تک بات جا چکی ہے اس کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ خود مجھے بھی پورا اندازہ نہیں تھا اسی طرح سے یہ کہ اس نے تو انوان قائم کیا ہے شیخر گپتہ نے راؤنٹ آف فنڈیمنٹلیس یعنی فنڈیمنٹلیس جو ہیں بنیاد پلس مسلمان ان کو تو وہ شکست اور حضیمت ملی ہے کہ شکست فاش ان کا گویا کہ خاتمہ ہو اور یہ کہ جماعت اسلامی کتنی بڑی بڑی قیمتیں دے کر اپنا نام اس نے تج دیا جماعت اسلامی چھوڑ کر پی آئی ایف اپنی ساری روایات مطانت سنجیدگی شرافت شائستگی کی ساری روایات چھوڑ کر عوامیت جسے کہا جاتا ہے اس کی انتہائی پستی پر آ کر اس کے باوجود سن ستر کے مقابلے میں بھی تیس پرسنٹ کم ووٹ تو آدھے ہی رہ گئے چھ لاکھ کی وجہ تین لاکھ ملے اور سیٹیں جو ہیں وہ ساڑھے چار ملی تھی سن ستر میں اب تیس پرسن کی کمی ساڑھے چار مجھلیہ کہا کر کہا ہوں کہ چار سیٹیں اس سن ستر میں وہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے گھلے ملی تھی اور ایک سیٹ وہ تھی کہ جو مولانا زفرہ مدنساری مرہوم وہ انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے جماعت کے ٹکٹ پر نہیں تھے لیکن جماعت کی سپورٹ سے کامیاب ہوئے اس لیے میں ساڑھے چار کا اور حساب میں ٹھیک جڑ جاتا ہے تیس پرسنٹ ساڑھے چار کا جو ہے وہ نکل جائے تو تین کا عدد پورا کا پورا قائم ہے یہ حالات میں تسلیم کرتا ہوں کہ روح کو جاننے کے باوجود اس کی شدت اس کا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا اور یہ باتیں میں کسی خوشی سے نہیں کہہ رہا شدید صدبے کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن اس شرط سے ایک بہت بڑا خیر برامد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کہ یہ شان ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی وہ مردہ میں سے زندہ کو برامد کرتا ہے زندہ میں سے مردہ کو ایک شہ ظاہرا خیر ہوتی ہے اس کے پردے میں شر چلا رہا ہوتا ہے ایک شہ ظاہری اعتبار سے شر ہے اس کے پردے میں کوئی خیر چلا رہا ہوتا ہے تو بہرحال اس شر میں سے ایک بہت بڑا خیر جو برامد کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نظر سانی پورا جائزہ دوبارہ صحیح صحیح تشخیص معاشرے کی ہو جانی چاہیے کہ معاشرہ ہے کیا اس کے اجزائے ترکیبی جا ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں اس کی صحیح تشخیص ہو اور دوسرے یہ کہ پھر صحیح لاحہ عمل جو ہے اس پر اپنے نظر سانی کی جائے وہ بات نہ ہو پچھنے جمعے میں جو میں نے آیات بیان کی تھی مسجد دار السلام میں اس میں ایک آیت کا ٹکڑا یہ بھی ہے نمبر 135 سورہ آل عمران کی وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کریں اور اسرار نہ کریں اپنی غلطی کو وہ ہٹ دھرمی نہ ہو جائے اس کے اوپر جمعے رہنے کے لیے زد نہ ہو جائے ایک تو کیفیت یہ ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں آئی ہے وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وہ اسرار نہ کریں زد نہ کریں اس کے اوپر جو ہے وہ جم نہ جائیں ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی کا ثبوت نہ دیں اور اس کے برق سے ایک نویش ہے کہ جو سورہ بقرہ میں آئی ہے اَخَذَتُ الْعِزَّةُ مِلْإِسْمُ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے درو اللہ کا خوف کرو اپنے اعلیٰ معاملات کو درست کرو تو عزتِ نفس جو ہے اس کی انانیت اسے اور جمع دیتی ہے گناہ کے اوپر کیسے مان لوں کہ خطا ہو گئی کیسے مان لوں کہ غلطی ہوئی کیسے مان لوں کہ میرا حساب جو ہے میرا عربہ جو ہے وہ غلط نکلا کیسے مان لوں کہ میرا صغرہ کبرہ جو ہے صحیح نہیں تھا یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گویا کہ میری ہیٹی ہو جائے گی اور میری جو حیثیت ہے حیثیت عرفی جو جس کو کہا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ دو رویے ہیں اب یہ کہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اِمَّا شاکرم و اِمَّا کفورا اختیار دنیا میں اللہ نے انسان کو دے رکھا ہے چاہے ادھر جاؤ چاہے ادھر جاؤ ایک راستہ وہ ہے کہ اصرار نہ کریں زد نہ کریں ڈھٹائی اور ہردرمی سے کام نہ لیں ایک راستہ وہ ہے کہ اخذت العزت بالعیس کہ اپنی عزت نفس جھوٹی انانیت کی وجہ سے اس غلطی کے اوپر اس گناہ کے اوپر زد کریں اور اور چائیں اب میں ذرا تجزیہ کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن جماعتوں نے مذہبی یا دینی جماعتوں نے جن دینی یا مذہبی جماعتوں نے اس انتخابات میں حصہ لینے کی پالیسی اختیار کی ان کی تشخیص اور تجزیہ کیا تھا اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے اور اس کو چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ممکن ہو اوبجیکٹیو لی ان کی بات کو خام خام جو ہے اس میں اپنی کوئی جو لائے کو دخل نہ دے پہلے سمجھے کہ اثر میں تھا کیا تجزیہ وہ تجزیہ میں نے چار نکات میں یہاں معین کیا ہے وہ تجزیہ یہ ہے اور ہو سکتا ہے اب بھی بہت سے لوگ انہی مغالطوں میں ہو کہ ہمارے عوام کی اکثریت مسلمان ہیں صحیح ہیں ان کے دلوں میں ایمان بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے شریف محبت بھی ہے نمبر دو یہ کہ ان میں عمل کی کمی ہے بگ عملی ہے نمبر تین یہ ایک خاص طبقہ ہے جو ان پر مسلط ہے جو انہیں دوسری سمٹ میں لے کر جا رہا ہے سیکلالزم یا کفر یا الہاد کرا وہ ایک خاص طبقہ ہے وہ اصل میں عوام کی کوئی اکثریت نہیں ہے اس کی صحیح اکاسی نہیں ہے وہ ایک طبقہ ہے اور نمبر چار یہ کہ اسلام سے عوام کو جو محبت ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے یہ ایکسپلائٹ برے سنس میں استعمال نہیں کر رہا ہے ایکسپلائٹ کلوز انگیزی زبان میں کسی چیز کو بروے کار لانا کسی کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا اس جذبے کو اپیل کر کے یا اسے ایکسپلائٹ کر کے انتخابات کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا جا سکتا ہے اپی بدل کو کسی موقع کرتا ہے